تمہیں جواب نہیں ملے گا تمہارے کرتوت فورن فنڈنگ کیس نے کھول دیئے ہیں اس میں تم نے ملازمین کے نام پر پیسے منگوائے تم نے ابھی اپنے ایکاؤنٹس ڈکلیر نہیں کیے اور سب سے بڑی منی لانڈرنگ تم نے کی ہے تو آج سارا کچھ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چکا ہے میں میڈیا سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جب سانیہ سائیوال ہوا تھا اسی علاقے میں میں آیا تھا میں میڈیا سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جب سانیہ سائیوال ہوا تھا اسی علاقے میں میں آیا تھا اور اس بچی کی آنکھوں میں آنسو تھے جب اپنے باپ کی بات سنا رہی تھی کہ میرے باپ نے میں نے اپنے باپ کی زندگی کے لیے پولیس والوں کے ہاتھ جڑے کہ میرے باپ کو نہ مارو اور گولیوں سے چھلنی کر دیا یہی عمران نیازی سیون کرب پر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اٹھا بھی نہیں اس کے باپ کو چیک پکڑا رہا ہے دو کروڑ کا تمہیں شرم نہیں آتی انسانی جذبات سے تم آرہی ہو اس لیے ان لوگوں کے سینے میں دل نہیں ہے یہ بے حس لوگ ہیں جب عوام مہنگائی میں پستی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی پاکستان میں سب سے کم ہے اور جب حقائق اٹھا کے دیکھتے ہیں تو پورے ریجن میں پاکستان سب سے درہ مہنگائی کا شکار ہے بے روزگاری سب سے درہ پاکستان میں ہے اور آج یہ دوبارہ ایک ظلم و بربریت کا نیا قانون پاس کرنے جا رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر 350 عرب کے نئے ٹیکس لگانے جا رہے ہیں کاروباری طبقہ ہو تاجر طبقہ ہو انہوں نے کہا تباہی آئے گی مہنگائی کا ایک اور طوفان آئے گا اور یہ سچ کہتا ہے عمران خان کہ سنامی آئے گا اس کو بتائے کوئی یہ بولتا زیادہ ہے سوچتا کم ہے کہ سنامی کا ڈکشنی میں مطلب پہلے سن لو سنامی تباہی کا نام ہے پچاس لاکھ گھر تو نہیں بنے ایک کروڑ نوکنیاں تو نہیں آئیں لیکن مہنگائی کا سنامی آیا بے روزگاری کا سنامی آیا بے ہزی کا سنامی آیا آج یہ بزدار جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ جو حال شوگر کمیشن کا ہوا جو حال گندم کمیشن کا ہوا وہی حال جو ہے وہ جو مری میں لوگ فوت ہوگے اس کا ہوگا یہ اس کو اوپر مٹی ڈال دیں گے ایسا نہیں ہونے دوں گا میں مجھے پاکستانی قوم کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو بھی اس سنگین غفلت کے مرتب ہوئے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا این عوامی جذبات کا تقاضہ ہے اور ان کو ہم چھپنے نہیں دیں گے ان کو یہ کرنا ہوگا قوم کو سچ بتانا ہوگا اور میں دعا کرتا ہوں میرے پاس ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ اموات زیادہ ہیں چھپا ہی جا رہی ہیں ابھی حقائق قوم کے سامنے نہیں آئے اللہ کرے میں غلط ہوں لیکن اس کا حساب عمران نیازی کو دینا پڑے گا اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں آج یہ وویلہ کرتے ہیں بزدار اپنی رسکیو ٹیم کو مبارک بات دیتا ہے اس کو شرم نہیں آتی وہاں پر قیامت سورہ ٹوٹ گئی خاندانوں پر اور یہ رسکیو ٹیم کو شاباش دے رہا ہے یہ فضاعت چودری کہتا ہے کہ اپنا جو ہے وہاں پر اتنے لوگ چلے گئے یہ معاشی خوشحالی ہو رہی ہے پھر اگلے دن اپنے ٹویٹ کو ڈیلیٹ کرتا ہے یہ تماشبین لوگ ہیں یہ قوم کی بچیوں کی لاشوں پر بھی سیاست کرتے ہیں ان کے لئے کوئی معافی نہیں ہے اور انشاءاللہ پاکستانی قوم ان کا محاسبہ کرے گی ان کے جھوٹوں کا محاسبہ کرے گی معیشہ تاج زمی بوس ہے زمی بوس ہے ہر جگہ جہاں اٹھا کے دیکھو تباہی ہے تو انشاءاللہ پاکستانی قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ مسلم لیگ نون جو ہے ہر وہ راستہ اختیار کرے گی جس سے ان کا اتصاب ہو اور یہ جو مری کا ثانیہ ہے اس کو ہم پتلی گلی سے نکل نہیں دیں گے امران نیازی کو اس کو حساب دینا ہوگا اس کو عوام سے جو اس نے جھوٹ بولے کنٹینر پر چڑھ کر اس کا حساب دینا ہوگا اور آج پاکستان جس دورائے پہ کھڑا ہے تمام سیاسی جماعتوں کا فرض ہے کہ اس ظالم نہ اہل اور قربت حکومت سے جتنا جلد ہو سکے چھٹکارہ حاصل کیا جائے اور آئینی راستہ پنایا جائے چاہے وہ عدم اعتماد ہے چاہے وہ سٹریٹ ایڈیٹیشن ہے یہ پاکستان کو بچانے کا موقع ہے اگر مزید انتظار کیا گیا تو خدا نہ خاصتہ پاکستان کو نہ قابل اطرافی نقصان ہو سکتا ہے بہت شکریہ حاصل کیا خان صاحب دو تین سوا دو تین سوا مدر یہ دو یہ کہ اس کی نیکلیجنسی ہے کہ کوئی مشینری ان کے بعد نہیں سی وہ کہہ رہے جسس پڑکے ڈوٹی ہوں دو سال سے تو جیلس کی ویسے بروں وہاں پہ جھگے اس گاڑیاں سریپ پہ کوئی ربورٹن مارکان نے وہاں پہ جو کچھ کیا پچاس پسکت پسکتتان آزمار پہ کرائے کے دیا ہے لوگ مجبور ہوئے ہیں گاریوں میں سونے گئے میں یہ بھی بتا دوں پاکستانی قوم کو مری کے اندر امپورٹڈ سٹیڈ آف دی آرٹ بشینری جو کئی فٹ چھے فٹ سے زیادہ جا کر برف صاف کر سکتی ہے وہ موجود ہے ہم نے شہباز شریف کے دور میں لے کے دیے پولیس کو تاکہ شدید برف باری میں بھی پولیس پٹرولنگ کر سکے کوئی گاری پھنسی ہے کوئی اپنا جو ہے گاری بند ہو گئی ہے تو پولیس جو ہے ہر چیز وہ نظر رکھے ہم نے ان کو سپیشل گوگل سک لے کے دی تاکہ برف میں شدید طوفان میں بھی وہ دیکھ سکے پرپس بیلڈنگ گلڈنہ میں ہم نے بنا کے دی تاکہ پولیس کے لیے جو ہے وہاں پر ریائش گاہ ہو تاکہ وہ شدید برف باری میں لوگوں کی مدد کر سکے اب مجھے بتائیں ڈینگی کا خاتمہ ہو گیا تھا کہ نہیں ہو گیا تھا وہی سپری والی گاڑیاں جو شباز شریف کے دور میں کریا کری گلی گلی پھرتی تھی آج کورپریشن میں کھڑی ہیں جا کے دیکھیں ان کو زنگ لگ گیا اور دوبارہ ڈینگی سے لوگ فوت ہو گئے تو یہ نا اہل نا اہلی کا کوئی علاج نہیں ہے اور نکٹھو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی طرح وہ مشینری پڑی گئی لوگ فس گے گاڑیاں بچوں سمیت اور لوگ فوت ہو گئے نہ مشینری چلی نہ کوئی انتظامیاں جا گئی اور یہ خود بھی بزار سویا ہوا تھا عمران بھی سویا ہوا تھا جب پتہ لگا انواعت ہو گئی تو وہاں مگر بچ کے آنسوب آنے کے لئے فاقی وزراء چلے گئے یہ قوم کے ساتھ سنگین مزاق ہے اور یہ مزاق اب بند ہونا چاہیے